جائے شریرادہ حرحر مہدیو مطرو آج ہم سوامی سومگیری جی مہاراج پر ایک ویڈیو لے کر کے آئے ہیں سوریدیو لوگوں کا بیقت تو اتنا آکارشف ہوتا ہے کہ جب اس سنسار میں نہیں ہوتے ہیں تو بھی ان کے وشیوں میں بات کرنے پر من ہر شکصہ ہو جاتا ہے ان کے بیقتک تو کا ویکھان کرتے رہنے کے لیے من ہمیشہ آنندت رہتا ہے کبھی اوبتہ نہیں اور من میں یہی بھاو بنا رہتا ہے کہ ان کے وشیوں میں جتنا بھی سنا جائے بہے ہیں ایسے ہی ایک مہان بھی بھوتی تھے پوجی اپاد سوامی سومگیری جی مہاراج شیب مندر اجولی موڑ تسیل ننگل جلا روپڑ کبھی کبھی ہمچل پدیش جلا کلو آنی کے شمشر تری بینی گھاٹ پر بھی دھونی رمائے رہتے تھے یوبا بستہ میں ہی انہوں نے کٹھور سادنہ کر لی تھی جس کارن سے ان کا شریر اسٹی پنجرسہ پرتیت ہوتا تھا لمبا قدر شیش پر بھاری جٹاؤں کا جوڑا شریر پر سروتر بھسم بہت پسیا لین مدرہ میں مکھمنڈل پر تیج آوہاست ہوتا تھا ان کا جنم ایک جاڑ پریوار میں ہوا تھا پیتا کا نام تھا اشورتاس جو بہت ہی سادھو پرویتی کے بیقت تھی ان کا پیترک گھر ہمچل پردیش کے انہ جلے کے سلونی گرام میں نو مرد زوین کے ٹکڑے میں تھا برطمان میں بے گھر مزود نہیں ہے یہاں گھر پرانے طلاب کے سامنے ستت تھا اس سمیں سنولی گرام میں جہاں آئی پی اچھ کا بھی شال انچا جلاشے بنے ہونا ہے اس کے سامنے پورو کی اور بے گھر ستت تھا لگ بھگ پندرہ ورش پہلے ان کے ساتھ ایک بار طلاب ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنا جنو ورش انیس سو سینتی بتایا تھا جنم تیتھی و مہینے کے ویشے میں کچھ بھی صحیح سے نیروپن نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کی جنم پتری اپلبد نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی بے کسی بیڈالے میں داخل ہوئے جہاں سے ان کی جنم تیتھی کا صحیح گیان ہو سکتا بھلے ہی بے ہیں بیڈالے میں ناگے ہو پرنتو اس کا ارطہ یہ نہیں ہے کہ بے انپر تھے بے پرتیک دن پنجاو کے اسٹری سماجھار پتر پرتے تھے سوامی جی اپنے ماتا پتا کی پراثم سنتان ان کا ایک چھوٹا بھائی اور بہن تھی چھوٹی بہن اوستہ میں ہی کم عمر میں ہی سورگواس ہو گئی تھی ان کی ماتا کا نام عمرو دیبی تھا جو اتیان دھارمک پرویتی کی مہلہ دی ان کا جنم کا نام سوہن لال تھا پرتو لار پیار سے ماتا اور پتا سوہن کہہ کر کے بکار دیتے یہ بچپن سے ہی ماتا پتا کی بھاگت رہے اور ان کی آگیا کا پالن کرنا پرم کرتبیاں سمجھتے تھے پتا کا بیو سائک رشی تھا اور ان کے پاس کرشی یوگیا پرابت بھومی بھی تھی جس میں بہت طرح کا اناز بیجا ہوا ہوتا تھا اور اسی سے پریوار کا بھرن پوشن ہوتا تھا کرشی کارے میں بھی سوہنوں اپنے پیتا کا ہاتھ پنٹھاتے تھے سوامی جی کے ہم عمر ساتھی بتاتے ہیں سوامی جی نے ایک چارچہ کے دوران بتایا کہ ان کی ماتا جی بھلے ہی بیمار رہنے لگی تھی پرانتوں ایک برد جو انہوں نے جیون بھر نیوہیا پہتا بہوان شری ستی نرائن جی کے کہتا ہر پرنمازی کو کرنے کا پرانت شری ستی نرائن کہتا کہ تین کام ماں نے اپنے لئے رکھے تھے پہلا گائے کے گوبر سے کمرے کا تھوڑا سا چکور بھاگ لیٹنا اور اس پر گنگا جل چھڑک دینا دوسرا بہوان کا چرنام رتیار کرنا اور تیسرا شوتاؤں کے لئے پرساد بنانا شیش کام بالک سوہن لال کے لئے چھوڑ رکھے تھے سوامی جی بتاتے تھے کہ پرنمازی کے دن ان کے من میں بڑا اتصا بھر رہتا تھا اور سبھی کام خوشی خوشی سے نپٹ جاتے تھے بے پنڈت جی سے تیتھی وہ دن بار پتہ کرتے تھے پنڈت جی کو کتھا کے لئے آمنترت کرتے تھے لکڑی کی چوکی لیپے ہوئے ستھان پر کر کے اس پر ساپ اپڑا بھی چھا کر بھاگوان کی مہتے اس پر رکھتے تھے جوتی جلانان دھوک جلانان پھوشپ شکر مولی تلک دوب اکشت چرن امرت کے لئے دودھ دہیں شہد کا پربند کرنا اور پرساد کے لئے سمگریج اٹھانا شوتاؤں کے لئے ٹاٹ دری بچھانا یہ کارے ان کے ذیمے ہی ہوتے تھے سبھی لوگ بہت شتہ بھاو سے ستہ نارائن کا تھا شاون کیا کرتے تھے سوامی جی نے بتایا کہ جب سولہ برش کے ہوئے تو ان کی ماتا کا دھیانت ہو گیا ماں کے پر لوگ سے دھانے پر بالک سوہن کا منک شبت رہنے لگا انہیں دھیرے دھیرے پاریوارک سمندھوں سے مرکتی ہونے لگے اب پریوار میں تین ہی لوگ بچے تھے ایک پیتا جی دوسرے سوامی جی سویم وہ تیسرا چھوٹا بھائی پورو جنو کے سنسکر اتنے پربل تھے کہ سوامی جی کا کرشن سنسارک تاکہ اور نہ ہو کرکے سنیاز کی اور بڑھ رہا تھا من میں انیک سنکلب بھی کلب اٹھتے اور بیچار ساغر میں بلین ہو جاتے تھے ماں کے اس فرقباز کے پرشار جب پہلی پرنمائی آئی تو بیعتت ہوں تھے کہ ماں کی سیوہ اور آگیا پالن کا جو افسر ملا کرتا تھا بیوی اب ان سے چھن گیا ہے بے بیچار کرنے لگے کہ ماں کے لیے شرط نارائن کا تھا کیسے کی جائے جب میں اس الجھن میں پڑے ہوئے تھے تب ہی اچانے ان کے من میں ہی کوئی شار کو اندھا کیسے نارائن کا تھا میں بہوان کے جس چطر و حجس اور غب کی مورتی رکھتے تھے اسی کا دھیان کرتے سوامی جی نے بتایا کہ وہ اسی سمیں بوری کاسن پیچھا کر اس پر دھیان مدرہ میں بیٹھے ہوئے کاپی سمیں ہو گیا اور بہوان کا دھیان کا نیرے جیوں تیوں بہوان کے اس روپ پر دھیان کی اندرت ہوتا گیا تیوں تیوں من میں جو بھی بکار ہے وہ نشت ہوتے گئے من سے دکھ لیش وشار لپت ہونے لگا تتہ آنند کی انوہو ہوتی ہونے لگی سوامی جی نے کہا کیوں نہیں ہو دھیان آوستہ اچھی لگنے لگی آخر بے دن ہی آ گیا جب بالک سوہن نے شانت چت ہو کر کے پیتا کے سامنے کھڑے ہو کر کے پرنام کرنے کے بشاہ سہج جوٹا کر کے کہا پیتا جی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ اس اسنسار میں بیقتی کے لئے سے اسے اتم کیا بستو ہے پیتا جی نے اتر دیا بیٹا اس اسنسار میں اشور پرابطی سے اتم منشیوں کے لئے کوئی اور بستو نہیں ہے سنسار کی سبی بستویں تو ناشوان ہیں ایک بھگوان ہی ایسے جو اجر امرہ ہوئی ناشی ہے جو ان کا درشن کر لیتا ہے جن امرن کے بندھن سے مقت ہو جاتا ہے بالک سہن کے من میں جگیاسا اور بھی تیور ہوگی اور توراں پرشن کیا کہ بھگوان کے درشن کیسے ہو سکتے ہیں پیتا جی نے اتر دیا بدوان مہتموں سے میں نے سنا رکھا ہے کہ رشی منیوں نے جیون کو سو برشوں کا مانا ہے اور اس کو چار بھاگوں میں بانٹا ہے پہلا برمچر آشرم دوسرا گریہست آشرم تیسرا بانپرست آشرم چوتھا بھاگ سنیات آشرم کا ہے جنم سے 25 برش کے آیو تک برمچر آشرم ہوتا ہے جس میں بھیقتی پڑھنا لکھنا سیکھتا ہے گروہ آشرم میں رہتا ہے گروہ سیوہ کرتا ہوا شاستر کا دھیان کرتا ہے گروہ آشرم کے کڑے نیم کا پالن کر کے جیون کے انشاثن سیکھتا ہے روچی اور اکشمتہ کے انشاثر شاستر و شاستر کا ابھیہاس کرتا ہے کریہست آشرم 25 برش کے آیو سے 50 برش کے آیو تک ہوتا ہے اس اب دھی میں بھیقتی شادی کرتا ہے اور اپنے پریوار کی رشن کرتا ہے نیک کمائی کر کے پریوار کا بھرن پوشن کرتا ہے گوبرہمن کی سیوہ کرتا ہے وہ رکشن کرتا ہے اپنی نیک کمائی کا دسوہ حصہ دان دھرم میں بیع کرتا ہے دوار پر آئی آچہ کو کبھی کھالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے پریوار کو اچھے سنسکار دیتا ہے بانپرست آشرم کے لیے 50 سے 75 برش تک کی آیو نردھارت کی گئی ہے اس آشرم میں بھیقتی پریوار کے سبھی دائتو کو پورا کر کے پاریوارک مہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے پریوار میں رہ کر کے جب تب یو کرتا ہے اور دھیرے دھیرے پاریوارک مہ جال سے بیرخت ہونا سکتا ہے سنیاس آشرم کے لیے 75 برش سے 100 برش کی آیوکال نردھارت کی گئی ہے اس آشرم میں بھیقتی کریتیا کر کے پاریوارک مہوں بندروں کو توڑ کر کے سنیاسی بھیش میں بنو اگمن کرتا ہے جب تک یوگ دھیان سماتھی دوارہ جیون کے پرملکشوں اشو پراختی کے لیے سادھہ کرتا ہے پتر ایسا میں نے بدوان مہ پورشوں سے سنیرا کہا ہے بالک سون نے کہا پیتا جی نہ تمہیں شہادی کروں گا نہ ہی گریہست کے چکر میں پڑوں گا آپ نے جو باقی آشرم کی بات کی ان میں بھی نہیں جانا چاہتا ہوں یادی کسی کی عمر اتنی لمبی نہ ہو تو چار آشرم کو بھوگے تب بھی بھائی بار بار جنم اور ان کی چکر میں پڑا رہے گا کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جس کے دوارہ میں اسی جنم میں مکتی کو پرابط کرنوں اور میں اسی جنم میں ایشور کی پرابط کر سکا پیتا جی نے اتر دیا گیانی صد پرش کہتے ہیں کہ یادی کوئی بیقتی بچپن سے ہی سمرتوان گرو کی شرن میں جا کر کے جب تب یوگ کرے اور گرو کی پاسوئے اس کا آبا گمن کا چکر سماپت ہو جاتا ہے بہے جیون مکت ہو جاتا ہے اسے ایشور بابطی ہو جاتی ہے بچپن سے ہی سنیاس لینے والے سنیاسی کو اب دھووت کہتے ہیں بالک سہن نے تو پاک سے کہا پیتا جی میرے لئے یہی راستہ تم ہے میں آج اور ابھی یہا سنکلب کرتا ہوں کی زمین سمان گھر و سمپتی پر میرا کوئی ادھکار نہیں ہے اور ببھیشے میں کبھی بھی اسے پرابط کرنے کے کوئی کام نہ نہیں کروں گا میں آج پہنے بستروں کی سوائے سب ہی کچھ دیا کر کے سنیاس کرنے کا سنکلب لیتا ہوں پیتا جی نے یہاں سن کر کہا سہن یدی تم نے یہاں فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہیں روکوں گا نہیں تمہارا جب سادھنا کمارا کھوٹا نہیں کنا چاہتا ہوں جاؤ سمرت گرو کی خوش کرو اور ان کے چرنوں میں بیٹھ کر کے یوگ سمادھی کی ریتی نیتی سی گرو سیوہ کر کے ان کی اکریپا کا پاتر بنو اور اشور پرابطی کے مالک پر آگے بڑھو مجھے سچا سنیاسی بن کر دکھاؤ اس کے لئے میں تمہیں بارہ ورش بیتا ہوں یدی بارہ ورشوں میں تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تمہاری بدھی میں پرکاش نہیں ہوا تمہارا یوگ بھی پرپکو نہیں ہوا تم اشور پرابطی کے راستے میں آگے نہیں بڑھ سکیں تو باپس گھر لوٹانا اور کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے یو سن کر کے بالک سوہن نے صرف جکھا کر کے سہمت دی اور پیتا جی کو پرنام کر کے گریہ تیا کر دی اس سمیں بالک سوہن کے من میں برکتی کا بھاو اتنا پرول تھا کی قدم تیجی سے اٹھ رہے تھے اور ایک بار بھی مل کر کے پیتا جی کو تتا گھر کو نہیں دے گا اور اپنی ہی تن میں آگے نکلتے گے اب یوبا سنیاسی کے لیے کٹھن چنوٹی بھرا جیون پرارم ہو سچ پانے کے لیے کوئی چھٹ نہیں کسی کا کوئی سہرہ نہیں اور نوستر کا کوئی سادہ نہیں شکشہ کے ابھا میں من کے سنکلب کو بیقت کرنے کی کٹھنائی سوڈھہائے کے بینہ سمت گرو کے لکشنوں کی پہچان آدھی انیک سمیسیوں سے گرست ہو یوبا سنیاسی انیک ستھانوں کا برہمن کرنے لگا خوشتی ایک سچے سمرت مان گرو جو یوگ بیدیا سکھائے سوامی جی نے سویم بتایا تھا کہ پانچ چھے ورشوں تک نرنتر بھٹکتے ہوئے لگ بھگ چار سو سادو سنتوں سے ساکشات کار کیا اور سب ہی سی اپرشن کیا جاتا تھا کہ وہ کتنے سمینا انہیں یوگ بیدیا میں پارنگت بنا سکتے ہیں کب تک اپنے پاس دھرا کر کے کر کے ان کا مارگ دشن کرتے ہوئے لکشک پرابتی کروا دیں گے کوئی تو ترنت پلہ جھاڑ دیتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جو انہیں دکشت کر کے دیا جا سکتے ہیں تو کوئی کوئی کچھ دن دھرا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی چانسار کہیں اور جا سکتے ہیں سوامی جی کہتے تھے کہ ایک وارہ سپل ہو کر کے بھی انہوں نے اپنے من میں نراشہ کا بھاو پیدا نہیں ہونے دیا ہر اصفتہ کے بعد انہیں یہاں انبھا ہوتا تھا کہ ابھی تک ان کی کھوچ ادھوری ہے تتہا ابھی تک پرشات کرنے کی اور بھی لالسہ کرنے چاہیے سوامی جی کا منشیشی کی طرح سابتہ سچ کہنے میں انہیں کوئی سن کوچھ نہیں ہوتا تھا جب کوئی سادھون ہے تب کرنے کی بارے میں پودیش دیتا تو وہ اس مادھیہ وسطہ میں بیٹھ کر کے ابھیاس کرتے اور جب انہیں بتائے امسار کوئی انبھو ہوتی نہیں ہوتی تو سابت شبتوں میں مہتمہ کو بتا دیتے کہ مجھے کوئی انبھو ہوتی نہیں ہو لی ہے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے اس پر سادھ مہتمہ کہیں اور کسی کے پاس جانے کو کہہ دیتے بے پرتی دن سنان پننے کے پششات تن پر بھسم روان لیتے تھے کیول ٹاٹ گوری کا ایک ٹکڑا کمر میں لپیٹھ دیتے تھے اور دھیان عوستہ میں بیٹھ جاتے تھے ادھر ادھر بھونے کے پششات پہ بابا او دھوکے ڈیرے کے سمیپ دھونا لگا کر کے بیٹھ گئے جب گھنٹوز دھیان سمادھی عوستہ میں بیٹھنے لگے تو لوگ انہیں گیانی تپسوی سمجھنے لگے پرانتوس پہ ہم سومگیری جی مہاراج نے اتایا کہ اس کے سیوائے انہیں گھنٹو بیٹھنے کا بھیحاس ہو رہا تھا اور کوئی انموتی نہیں ہوئی وہ اس بات سے بہت چنتت رہنے لگے انہیں اس بات کی چنتہ ہونے لگی کہ کئی ایسا نہ ہو کہ کوئی گیان کی پرابتی بھی نہ ہو اور مٹیو ہو جائے دوسری چنتہ انہیں اس بات کی ہونے لگی کہ انہیں پانچ برس جو ہے بیٹھ جانے والے ہیں اور سمت گرو کی گھو جا بھی تک نہیں ہو پائی اسی پر کا چنتم بیٹھے ہوئے سوامی جی کے پاس ایک پیکتی جس کا نام مدن تھا آیا اور کہنے لگا کہ کل سابن مہینے کی سکرانتی کا دن ہے اور مہا دیو مندر گاؤنچ تاڑا سے آگے جا کر کہ پہاڑی پر بنا شو مندر جسے بناوڑے مہا دیو بھی کہا جاتا ہے اس میں یگیہ ہونے والا ہے اس لئے آپ میرے ساتھ بہاں چلیں سوامی جی نے بھی تورنت جانے کی سہمتی جتائی اور ایک راتری پیادے ہی مندر میں جا پہنچیں راتری کو سوامی جی نے شیو لنگ کے سمکش کھڑے ہو کر کہ پراتنا کی کہ یہ دیو آدھی مہا دیو ہی پیناک دھاری آپ سبھی دیووں کے دیو ہیں شیغ پرسن ہونے والے بھکتوں پر سہج ہی کرپا کرنے والے بھولے نہ تھے آپ مجھ پر بھی کرپا کرو مجھے سچا سمت وان گروہ اپلپت کرو میرے پریتن سپل نہیں ہو رہے ہیں میں اپنے پریتنوں سے سچا گروہ نہیں کھوچ سکتا ہوں ہی نیرکند مجھ پر دیا کرو اور مجھے سمت گروہ کی کھوچ کروا دو جو مجھے اپنے چرنوں میں ستھان دے کر کے جب تب یوگ دھیان سمادھی کی شکشہ دے جس سے میں اپنے جیون کے لکشے کو پاس اکا اگرے دن یقیق بششہ سوامی جی بابا او دھو کے ڈیرے کے سمیب ستھلو ندھی کے کنارے اپنے دھونے پر لوٹائے پیدر مہدیو مندر سے آنے جانے کے کارن سوامی جی کو تھخابت ہو گئے تھے اسی کارن برکش کی تھنڈی ہوا میں انہیں نیند آگا نیند میں انہیں ایک سوپن آیا کہ وہ اپنے گروہ کی کھوج میں ایک راستے پر چلے ہوئے ہیں کچھ دور چل کر کے ان کے کانوں میں ایک دھونی آتی ہے کہ تمہارے گروہ برکش کے نیچے بیٹھے ہیں وہ اس کی اور بڑھے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سندر بشال برکش کے نیچے ایک بھسم دھاری مہاتمہ اپنے دھونے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں ردراخش کی مالہ لیا ہوئے ہیں جس کے ساتھ پہ دیبیو سروپ مہاتمہ جاک کر رہے ہیں وہ جاکرک انہیں دنڈوات پر نام کرتے ہیں تو مہاتمہ جی پوچھتے ہیں اچھا تم آگے ہو تب انہوں نے اتر دیا کہ ہی کرپا سے دھوگر دیب آپ کی کرپا سے ہی میں آپ کی چرنوں تک پہنچ گیا ہوں تب گروہ جی نے آشش بچن کہا اچھا ہوا جو آگے یوشو سنتے ہی ان کی آنکھ پھول گی سوپن ٹوٹ گیا تب انہوں نے سوپن کے درشے کو پرکنے کے لیے چار اوڈشتی دولائی تو کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا اور سویم برکش کی چھایا میں ستروج ندی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے تھوڑی دیر سوامی جی کا ایک مطر وہاں پہنچا تو اسے سوامی جی نے کہا کہ انہیں شام تک ایک سپیت دھوتی اور کرتا سلوا کر کے دے دو اس نے پوچھا کہ اب یہ بس دھارن کر کہاں جانے کی تیاری ہے سوامی جی نے اتر دیا کہ میں اپنے سوپن کو ساکار کرنے میں پالا ہوں سوپن میں جو تپا مہورتی مہاتمہ بٹ پرکش کے نیچے دھیان وغن جاب کر رہے تھے انہیں کھوجنے جارہاں پہی میرے گرو دیو ہے سوپن میں جن کے درشن کر چکا ہوں پتاکشنا ان کے چرنا میں ستھان پانے کے لیے جارہاں دیو آج دیو مہادیو کی کرپا سے مجھے میرے گرو میل جائیں گے ایسا میرا دیڑ وشواس ہے اس کے لیے ہی مجھے کل پرستان کرنا ہے یعب آس انکر کے ویہ مطر میرے لیے بستر لانے کے لیے واپس لوٹ گیا اور شام کو بستر لے کر کے آ گیا اگلے دن سوامی جن نے وہاں سے پرستان کیا اور گرو کی گھوج میں نکل پڑے ایک ستھان پر انہوں نے ایک سندر بیشال بٹ بکش دیکھا جس کے نیچے دھیان مدرہ میں ایک مہاتمہ ہاتھ میں رودراکش مالا لی جاب کر رہے تھے یادری شہ سچ پہجم ویسا ہی تھا جیسے کہ انہوں نے سوپن میں دیکھا انہوں نے صرف مورتی مہاتمہ جی کو پرنام کیا تو مہاتمہ جی نے ٹھیک بہی پرشن کیا اچھا تم آگے ہو یا سنتے انہوں نے گرو چرنوں میں شیش رکھ دی ریدے میں انند کا ساغر ہلوہرے مانے لگا کیونکہ ان کی گھوج سپل ہو چکی تھی انہیں سمرت گرو کی پرابتی ہو گئی تھی اگلے دن برہسپتی بار تھا پوجہ پاتھ گرو پھولگیری جی مہاراج کے آدیش انصار پراتے کال ہی اوبا سوہن نے سنان کیا وستف تیا کر کے گرو آدیش ویسار لنگوٹ دھرن کر لے گرو دیو دوارا یوکی شکشہ دی گئی اور جنم کا نام سوہن بدل کر کے سنیاسی سومگیری رکھ دیا گیا شیش جیون اسی نام سے پرسرد ہوئے اور جونہ آخاڑے کی گیری شاکہ میں دکھشک ہوئے پرتی دن گرو کی بیک ریک میں یوک شکشن سمپن ہونے لگا گرو جی کا جیون بہت سرل تتھا سبھا بہت ہی سنیشیل تھا گرو کی بانی میں اتنا مات ہو رہے تھا کہ یوکی سنیاسی سومگیری جی کو ماتا پیتا گرو بھائی کا سروپ ایک ہی سد گرو میں نظر آنے لگا نیرانتر چھے ورشت گرو سیوہ کی اور جپ تپ دھیان سمادھی یوگ کی شکشہ دکھشالی اور پھر گرو جی جوتی جوت سمادھی آو تک سنیاسی سومگیری جی کو یوگ میں انبھوتی ہونا سرل ہو چکا تھا تب ہی انہیں ایک دن اپنے پیتا جی سے ملنے کی اچھا ہوئے ہیں بے اپنے گاؤں سنولی پتھارے اور اپنے پیتا جی سے ملیں پیتا جی کے لیے آو بھالک سہن سنیاسی سومگیری ہو گیا تھا سنیاسی کے مکمنڈل پر تیج دے کر کہ پیتا جی گد گد ہو تھی انہوں نے سنیاسی سے کہا تم ایشو ساپتی کے مارک پر سفلتا پروک آگے بڑھ رہے ہو اس کے لیے تم بدہائی کے پاتھ رہو تم نے ماں کے دودھ اور پیتا کے دیئے بچنوں کی لاج رکھ رہا میں بہت پرسند ہوں اتنے میں سنیاسی کا چھوٹا بھائی بھی بہاں آ گیا اور پیتا جی سے اپنی چھاہر کر دی کہ بڑے بھائی کی طرح بہبی سنیاس گھن کرے اور گریہی تیا کر کے ایشو ساپتی کے لیے جب تب یوگ دھان کرے گا بیتا جی نے اسے بھی سہج سکریتی پردان کر دی اور سویاں بھی گریہی تیا کر سنولی کے گروہ دوارے میں رہنے لے اور شیش جیون سنگت کی سیوہ اور اشوار بھاجن سمیرن میں بیتیت کیا اپنا کھرچہ تتھا دان پنہ زمین بیش کر کے کیا کرتے تھے اس پرکار انہوں نے بھی اپنا جیون تیار اور پاسے میں بیتیت کیا او سنیاسی سومگیری کے من میں ایک ہی دھن تھی کہ گروہ جی دورہ بتائے گے مارک پر چل کر کے تب ارادنہ کی جائے اس کے لیے انہوں نے اپیوک ستھان کی کھوج میں کئی ستھانوں پر بھہن کیا جن میں سے گھڑ شنکر سنتوشگھڑ اچلپور بابا او دھو کے ڈیرے کے سمیب ستھو ندھی کا کنارہ اور وہڈالا سن 1963 میں وہیں ڈالا گاؤں جلہ اونا ہی مچ پردیش میں آئے اور گاؤں میں بابا بدری گری جی کی سمادھی کے پاس کوٹیا میں نیواز کرنے رہے یہ ہستانوں نے تب ارادنہ کے لیے اوپیوک سمجھا اور بہی پر دھونا لگا دیا بے نا تو بھیکشہ مانگتے تھے نہ ہی کسی کے گھجا کر کے بھوج لگا دی ان دنوں میں بھلا ہار ہی کرتے تھے اور انگرہن نہیں کرتے ان کے کئی شیشوں نے بتایا کہ یہاں رہتے ہیں انہوں نے پہلے بہرو کی ارادنہ کی اور پھر بہوان شنکر کی ارادنہ کی شنکر کی ارادنہ میں تاپلین رہنے کے کارن بے چلم کا سیون بھی کرتے شیش جیون ان کا عشت بہوان شنکر ہی رہے پرنتو کچھ سمجھ کے پس جات انہوں نے چلم سیون بند کر دیا اور سگریٹ سے دھومر پان کرتے رہے کالانترم انہوں نے سگریٹ پینہ بھی چھوڑ دیا اور پرن روپ سے دھومر پیان تیا کر دیا یہاں ان کے دھرڈ سنکالب کا ہی پرنام تھا کہ ایک بار جو بستو اتیاغ دی اس کا سیون پھر کبھی نہیں کرتے تھے ان کے شد آچارن و تپس بھی ہونے کے کارن گاؤں کے بہت سے لوگ ان کے ششے بن گئے جائے شریرادہ حرحر مہادیو